موسیقی کام چھلوائے گئے ہیں اور سیور زیور کہتے کہتے ریت ریواز کی رسیوں سے میں چکڑی گری اوف کتنی درہ میں بکڑی گری موسیقی 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 اسی سےעج میں جیتنے کے مون ہو man اپنا صرف 일반 تقویر ہاں لوسر لوسر لسف لسف نہیں بھائی مجھے تمہیں موکس کے لیے جا کے پڑھنا ہے میں جا رہے ہوں اب تو اور تیاری سے کھیلنا ہوگا طالف شا تم تو حملہ ہی کر دیتی ہو جبها کیا موکس کے لئے اپنے ا pueda animید مور besکر ٹھ Wa päک شین موکس کامتا ہے وقت موکس کشن ٹھ سmbرا ٹھ شایر چار ٹھیک 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 ٹ prochain مسکراتے ہوئے اچھا لگتی ہو مگر جب ہستی ہے تو تو کبھی سر پر دپٹا ہوئی گیا کرو کہاں جائے گا تو تکلیف ہوگا ترجمة نانسي قنقر نوپور کے نزدیک کے تین گاؤں کے تقریبا سارے گھر بن چکے بھائی یہ سب تمہارا کمال ہے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن تم ہمت نہیں ہارتے ہیں شاو باش بھائی اس میں تو کوئی شک رہی نائمہ نے بھی تو اپنے ہزبنٹ سے کہہ پانی کا سارا رینجمنٹ کرا دیا بھائی جو بھی کہہ ہم لوگ اپنے میاؤں سے شکایت تو ضرور کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے سپورٹ کے بغیر ہم لوگ یہ کام نہ کر سکیں بلکہ ورسے کوکپ تمہارا مقابلہ نہیں ہے تم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے پلوشیہ کون سی کلاس میں ہے اے لیولز میں ہے موکس میں اس دفعہ ٹاپ کیا ہے اس نے ماشاء اللہ اب نوکرانی کی بیٹی کو اپنے بچوں کی طرح اس بات کو دہرا کے اس کی اہمیت نہ ختم کرو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے ہمارے گھر کے ملازم ہمیں اتنا آرام سکون دیتے ہیں اور ہمارا کیا فرز برنتا ہے بس ان کو تنخواہ دے ہیں that's it we can pay for their services we can't pay for their loyalty اور ہمارے گھر نے موقع دیا ہے کہ ہم کسی کی زندگی سامار سکیں تو why not وہ بیدے وے وہ فیلٹریشن پلان بھی پہنچ کے آگا اسے سکر پہنچانا ہے نا we have to arrange for that بھئی oh it's the six it's a six ups c'mon shahit one more joel really come back come back uh what's he doing maybe we will get another six oh okay the Passanten pas آپ کا جلس اور پلوش یہ گلاس کا ہے یہ خود راکے لے لیں گی نا کیچن سے جو کیوں بھائی کیوں رہے میں پس ایک اور چھکا چاہیے جس one more six کمون شاہ کمون آپ مزار رہے ہی بھائی اکرانیہ کیوں بھائی یہاں پل بے شای کو کیوں نہیں کہتی بی بی جان آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اکتر رہے اور میری لیزی ڈانکی ہے نا what a hit oh brilliant آپ لوگ دیکھو بیٹا بیگم صاحب جی ہمیں ایک بات کرنی تھی آپ سے بولو بی بی جان ہم سوچ رہے تھے کہ پل بے شکی شادی کرتے ہیں بھائی اکنی جلدی ابھیج وہ پڑھ رہی ہے کافی پڑھ لیا ہے بیگم صاحب جی اور کیا کرے گی پڑھ کے اور پھر رفیق کی اممہ کو بہت جلدی ہے دیکھو بی بی جان پل بشا بہت محنتی بچی ہے اس نے اتنے اچھے نمبر لے امتحانوں میں سکول والے بھی اسے بہت خوش ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیگم صاحب جی پر وہی بات اتنا پڑھ لکھ کے کیا کرے گی گھر کے کام کاجی کرنے ہیں نا اور پھر جس گھر میں جانا ہے اس گھر والوں کی مرضی بھی تو چلنی ہے جی لیکن پل بشا تو گھر کے کام بھی بہت اچھی طرح کرتی ہے اتنا اچھا کھانا پکاتی ہے اس نے بیکنگ بھی سیکھ لی ہے اس کو پڑھائی ختم کرنے دو بی بی دیکھو میں رفیق سے بات کروں گی ہاں اس میں اس کا بھی تو فائدہ ہے ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے دودھ پی لی جائے گا پی لوں گی فکر نہ کرنا تم اچھا میں بات کر لوں گی رفیق سے اوہ ہلو فیروز کیسے آپ؟ ہلو 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 ام گود آپ سب کیسے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہلو پل بشے تو کیسی رہی گیم آج کی؟ بہت بہت آیا اچھا تو پھر ایک گیم ہمارے ساتھ بھی ہو جائے میری جیت بیسے آپ پر ڈیو ہے اے نہیں آپ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا اے تو کھیڑ کے ہی باتا لگے گا ہمارے پر چیڑ کے پاس میں نے اس دن کی ہار کے باد میری خیال سے میں چلتی ہوں کیوں بھائی چلے چائیں گے تو ہو جائے گیم اس وگانس دم ہا تو ہو جائے گیم اس وگانس دم ہا تو ہو جائے گیم چلے پل بشے یے اس وگانس دم ہا موسیقا یایس کوئی کام ہے نہیں کیوں میں اسی نہیں آسکتی آپ کو پیار کرنے اپکاوس آسکتی میلا بیبی ہم کہا ہے وہ پلوشی وہ گئی ہے کوارٹر بی بی جان کے پاس ایسا ہے کہ کل عمر سعید کی لون کی ایگزیبیشن ہے تم دونوں جانا اور اپنے لیے دو دو جوڑے لے رہنا ہے ٹھیک ہے اوکے گوڈ ایسے ماما مجھے بہت عجیب لگتا ہے پلوشے اور رفیق ڈرائیور اس کو یہ بچپن کی ملنی لبانہ ضروری ہے کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے نہیں وہ بچاری تو پر ایسا ہے کہ وہاں بچاری تو اس جب اور رفیق اور رفیق دیکھو یہ ان لوگوں کی فیملی کے اپنے ایشوز ہیں میں کیا کہ سکتی اس کے بارے میں میں تو یہ چاہتے تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی اور ذمہ دار انسان بنے کیونکہ اپنی زندگی بہتر بلکہ بھرپور طور پر جی سکے اس میں کوئی کمی نہ رہے یہ بات تو صحیح ہے مگر ماما اچھا تم پریشان نہ تو ٹھیک ہے تم جا سو جاؤ کل صبح تم سکول بھی جا رہا ہے نا جنتی امی میں تو آج آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے کیا کڑی ہو تم میں ناشتہ کر رہی تھی جلتی تو تیار ہو جاؤں میں نکلنا ہے تو تمہارا تو ٹیسٹ ہو یار تم تو جاؤ تو یوں گو اہیڈ نا میں آ جاؤں گی یہ وردی اس تری کر دو ہمارا اس تری خلاب ہو گیا شاید رفیق میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے ٹیسٹ میں کالیش پہنچنا ہے اپا چھوڑنے تو ہم ہی جائے گا نا خود کرلو نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے او مڑا ہم تم کو کبھی کبھی تو کوئی کام بولتا ہے مڑا ہم جانتی ہے وہاں کے بیٹے میں شرم آتی ہے چلو تمہارا کالیج آ گیا آئینک یو یہ تمہاراں سے نراز نراز کیوں رہنے لگی ہو کہیں ایسا تو نہیں بے گموں کے ساتھ بھومنے سے خوز کو بے گم سمجن لگی دیکھ پیرا یہ لکھنا پڑنا آپ کو اچھا لگتا پر کہیں ایسا نہ ہو تمہاراں آپ کو برا آدمی سمجن لگتا آٹھویں جماعت تک تو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے پر نفیق مجھ سے فالتو باتیں مت کیا کرو اوہ یہ کوئی فالتو بات نہیں ہے تم یہ پڑھائی مڑھائی ختم کرو اور چلو ہمارے ساتھ گاؤں ہم کو تم سے شادی بنانا ہے نفیق مجھ سے فضول باتیں نہ کیا کرو اور نہ میں بی بی جان کو کہوں گی کہ بی بی جان کو کیا کہے گی تم بی بی جان کو ہم نے بولا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا اجازت دے ورنہ بھی گاؤں میں دو پچھے ہوتے تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاں ہم نے بی بی جان کو راضی کیا ہم نے کہا تمہیں شوق ہے پڑھنے کا تمہیں پڑھنے دے مجھے کوئی شادی بادی نہیں کرنے رفیق وہ مڑا تم سے پیار کرتا ہے اس کے شادی تو کرے گا تمہارے ساتھ یہاں کبکک ضرورا کرنا یہ پلوسری نے بنایا ہے کوئی انٹرنیٹ سے ریسپی ہوتارا ہے اس نے ویسے وہ دونوں لڑکیاں ہیں کیدر ان لنچ پہ گنگوی ہے کہیں بی بی جان میں کر لوں گی تھانکیو ویسے کاؤکب you are out of this world کیوں بھئی کیوں اس رنگین حسین دزائنہ لون بھری دنیا سے مجھے نکال رہی ہو کیا کیا ہے میں نے seriously کاؤکب کہنا پڑے گا تم نے پلوشہ اور رائنا کی جس طرح ایک برابر کیا برنگنگ کی ہے ایک مثال ہے ایسا تو مت کہو دنیا میں لوگ انسانیت کے لئے بہت کچھ کرتے میں تو گناہ گار ہوں ویسے رہا تھا کہ پلوشہ کا یہ لیبلز کے بعد کہتی تو ہے کہ لائے بند جاتی ہے دیکھو کیا ہوتا آکے چلو بھئی no dieting now come on girls help yourselves چلو لیکن بی بی یہ کیا بات ہوئی کبھی کچھ کہ دیتا ہے کبھی کچھ بچے یہ اس کا حق ہے ہوئی تو کل کو تیرا مالک بنے گا تو برا کیوں مان رہے تو کچھ ہے رفیق سے شاڈی نہیں کرنی بی بی کیا کفر بول رہے تو تیرے پیدا ہوتا ہی تیرے باپ نے اس کی گول میں ڈال دیا تھا تجھے مگر مجھے رفیق سے ہی بس کر دے کفر ہوتا ہے زبان سے پڑنا اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے کیا بلہ یہ اس نے اچھا بھاسا کماتا ہے کچھ نہیں تمہت بوارنگ ہوئی جب ہوں اچھا سنوں میری پاری ہے کچھ ہے اچھا کوئی گنہ بھالک بہت چنشن وڑی سکو چنا اس کو پنے گریٹ인가 بھی کوئی حوش نہیں ہے ت 본 Maker بھی چسکا ہے چارو Cam کرو اس سے بلا تو اللہ اور سرا ایک گمی ہو جائے اس کے ساتھ مجھ سے بلا تو اللہ کے آل کے ہوں اور یوں لئی 오케이 ایم لرنننگ I can't see the sun is in my eyes شلو جا ہوں مجھ اس پورے والوں ڈوژا پالورشہ پورے والوں سکتنے جا ہوں اوکی آرہا ہے بڑی بیشتر ہی اچھا ہوا تمہارے ہنجھے تو ان دفل کی زاب چیلیں گا پڑھا تھا والا صارو بھی ایک گیم ہو جا پڑھا ہے اچھا ہی لیسے نائس لیسے جو گیز سکتا ہے لیسے 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 فیروز بھائی تو بارے شاورت ماہ رہے ہے بھائی وووو او مائی گوز فیروز بھائی بھائی اللہ حافظ یہ کسے باتیں ہو رہی تھی وف کٹرینا کیف جائسی لڑکو امی مجھے اس تیاب کی لڑکیں بلکل اٹریک نہی کرتی ہیں اور اس لئے آپ انہی طرف سے کوئی کوٹ اینаго رکھ رکھ جیے گا ان کے ساتھ اور کیا تمہیں شمی مارا ٹائپی آئرک گیاں اٹریک کرتی ہیں امی مجھے تو ایک بہت سنکل سی ڈیسنٹ سی اب ایک کل ڈاؤن ٹوئر جیسی لڑگی بسن ہے کیا مطلب ہے تمہارا تم کہیں انوالٹ تو نہیں ہو تو بتاتے کیوں نہیں ہو بس باتاتو رہا ہوں کون لوگ ہیں وہ بتاؤ تو کسی دن چلے چلیں گے بتا دوں گا پھرے اس سے تو بات کر لینے دیں مجھے کیا ابھی اسے پتا ہی نہیں ہے آئے میرا بھولا بچہ آپ کے ساتھوں گے آپ کے ساتھوں گے آپ کے ساتھوں گے میں مجھے صلی کی کچھ ہم نے ایک ہے میرے جب بھی یوں گے میرے جیسے میرے جیسے آپ کے ساتھوں گے میری مغنی رفیق سے بچپت نہیں ہو گئی تھی اگر میں نے یہ کر لیا تو ہمارا کاندان مجھے مار ڈالے گا Are you mad? تم کیا رفیق سے شادي کرو گی تمہارا دماغ سو خراب نہیں ہے پلیز اپنی زندگی میں ایسی بے وکوفی مط کرنا رانی you don't understand we can't do this What do you mean we can't do this میں بی بی سے بات کرلوں گی بلکہ میں فروز کو بولتی ہوں کہ اپنی امی کو بھیجے بی بی تو پہر نجبور ہی ہو جائیں گی نا میں ابھی پھر اسے بات کرتی ہوں رانیا دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے اور ایسی بی 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 جان تو کبھی بھی نہیں ماننگی اگر وہ سب بھی مان جائیں تو can't you see i'm a maid's daughter there's a hell lot of a difference between you and i i love you please just allow me to do this please and i really don't care about any class complex that's i can't see if a boy has an human being in my life and i know that they'll have to be out there and that's all there's a lot of different things اور کیا کمی ہے؟ تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ حد کرتے ہو ممی، ویسے یوں لائکہ ادوائز نا؟ اور ویسے بھی بی بی جان کی ذت ہم سب بہت کرتے ہیں ہاں، بلکل کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہایت سینسبل اور تمیزدار نوکرانی ہے ممی، پلیز، بہتور ہوگا کہ آپ ان کو یہ ٹائٹل نہ دے تو میں نے کوئی ٹائٹل وائٹل نہیں دیا بی بی جان ہے نوکرانی اور یہ حقیقت ہے لیکن پل بچے ایک پڑی لکھی اور اچھی لڑکی ہے بلکل بیسے ہی جیسے رانی اور فائزہ ہیں تو پھر کیوں نہیں ممی؟ پھر روز سے بات کرو نا؟ بی بی جان کو کیوں چھرمندہ کر لے؟ ہاں، تو میں نے اس کو بولا بھی تھا لیکن اس سنتی نہیں ہے پھر؟ I don't know. I don't know what to do with her Okay Asaanko, auntie Aiza Assalamualaikum Hey, mommy اچھا کوکس میں چل رہی ہوں خدا پھر پل بچے بیٹا میرے پاس آکے بیٹھو جی, mommy دکھو آئیزہ آئین تھی نا بھی لیکن وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو انہوں نے بتایا کہ پھر روز ضد کر رہا ہے لیکن آئیزہ نہیں چاہتی اور پھر مجھے بی بی نے بتایا کہ وہ رفیق دیکھو پیٹا پلوشی اگر تم چاہتی ہو تو تمہاری شادی جلدی کر سکتے ہیں کیونکہ بی بی نے جب بھی کہا تو میں نے منع کیا کہ نہیں تم پڑھنا چاہتی ہو لیکن میں بتایا تمہاری کیا خواہش ہے تم کیا چاہتی ہو تمہاری مرضی جاننا بہت ضروری ہے کھانا لگ جائے تو مجھے بلا لینا اچھی ہے بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ اچھی ہے اچھے بی لے بچا بی لے چھئے ہم جانتے ہیں تمہارا اندھر جو چند چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں بچہ کسمت سے نہیں لڑنا چاہیے اور بک شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر ایسے راستوں پر بھٹکنے کا کیا فائدہ جہاں ہمارا کبھی منزل آتا ہی نہیں ہم دہاں دے لے پھر ہم تمہارا شادی کریں گے رفیق سے کیونکہ مجھے بھی پڑھنا ہے مجھے شادی نہیں کرنی بس بچہ بہت پڑھ لیا یہ تو پڑھ کے کیا کرے گا کوئی نوکری تو کرنا نہیں ہے تم نے یہ لیٹ پلیز میں نہیں کرنا چاہتی رفیق سے شادی بل بشے اور کس سے کرے گا شادی وہاں جا تم کو کوئی قبول نہیں کرے گا وہ وہ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کبھی نہیں کرے گا تم سے انسان کو اپنی عوقہ نہیں بھولنی چاہیے عجیبات کرتے ہیں تو مگر رفیق سے بل بشے شادی وہاں کرنی چاہیے جو تجھے چاہے ممی آپ شاید سمجھ نہیں رہی ای لب ہاں اوکے کیپ آن لبنگ ہاں میں نے کب منع کیا ہے لیکن بہتا ہے شادی تو تمہاری تمہارے سٹیٹس کے مطابق ہوگی کہیں بھی کوئی بھی لڑکی پسند کر لو میں کوئی اتراز نہیں کروں گی ممی میں میں کہیں اس لڑکی نے تو نہیں تمہیں کچھ کہہ دیا اس کی تو ویسے بھی بی بی جان شادی کر رہی ہیں اگلے مہینے جیسے ہی اس کے اے لیول کے انتحان ختم ہوتے ہیں وہ ڈرائیور نہیں ہے رفیق کے ساتھ کیا؟ ہاں اور کیا؟ یہ تمہاری بے وکوفی کی وجہ سے ماری گئی بے چاری اچھی خاصی پڑھ رہی تھی اب بی بی جان اس کو آگے پڑھنے بھی نہیں دیں گی کل جائیں گی میں سنجھا دو ہی بات لے دیکھو پلوشہ رفیق تمہارے قابل بالکل نہیں ہے اپنی زندگی چیز ایسے مت ضائع کرو اور فیروز بھائی نے سارے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کل کے لیے کیا مطلب؟ بس تھوڑی سی ہمت کر لو ایل آل بی اوکے بس ٹریز افشو پرینہ اور میری بھاوی بننے کی تیار ہو جانا یس ویل بی وان بیگ ہاپی فاملی پیتر آؤ پلوشہ مان گے مجھے لگتا ہے وہ مان گئی ہے مگر بھائی یہ کوئی پولیس کیس تونے بنے گا نہ کر بھائی کسی باتیں کرتی ہو یار اور دیکھو اگر ہم یہ ایکسامپل سیٹ نہیں کریں گے تو دنیا میں کبھی بھی وہ چینج نہیں لاسکتے جس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور میں جنیونی لوگا کتنی محصوم اور انتلیجن نٹ کی ہے پلوشہ پلوشہ کی نیچر بہت اچھی ہے بھائی شیز شیز پرپکت ان ابی وی مولوی صاحب کا کیا ہوا ہے مولوی صاحب کی تم فکر نہ کرو اور گوا؟ خدا باک شہب خادم ہے تم فکر نہ کرو گھر کے سارے ملازمی کھٹک کر لوں گا اور ماما؟ مامی کو تو تم جانتی ہو وہ کوئی بھی سوشل ایبینٹ مسنی کرتی اور تم اتنے سوالات کیوں پوچھ لی ہو بس کسی طرح بھی پلوشہ کو یہاں لے آنا کر لیں میں نے ہر سورت میں بس پلوشہ سے ہی شاہدی کرنی آئی ایک دن کی باتیں کل بیسی ہی نے کہا ہے ریلاکس، ایل سو یو تمورو گوڈ نائید والے سکی پنچنے بجی بجی بچہ پڑھ لے مغرب گزر جائے گا سونا بچا hello جو بچا 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 موسیقی لڑکی اور لڑکے کی طرف سے گاوہ موجود ہیں جی جی مولی صاحب سب موجود ہیں لڑکی کہاں ہیں مولی صاحب وہ بس آتی ہوئیں گی موسیقی 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 ملارسر مولی صاحب موسیقی موسیقی موسیقا میری کپڑ درزی سے اٹھا لیں وہ تو ہم کلی لے آیا تھا اچھا ام sorry میں بھول گئی تھی ہم بس عائزہ ہونٹھی گھر جا رہے ہیں مولیسا بس کل آ لیں جس is crossing the road right now آجا نکنام میں سائی ڈیٹیلز ہیں بس تصدخط کی صورت ہے بیگم صاحب جی بیگم صاحب جی بیگم صاحب جی کیا ہوا ہے؟ بیگم صاحب جی اس نے ہماری غیرت کو للکا رہا ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ کس پہ؟ وہ پھروز اور پر ویشے کیا ہوا ہے؟ بیگم صاحب جی وہ شادی کر رہی ہے تو میں کیسے پتہ؟ آؤ میرے صاحب آپ اگر فائر نکانا ما دیکھنے کہاں ہے لوگ شروع کریں والوشاہ ذر تاج والد شیر خان ذر تاج آپ کو فیروز احمد والد نصیر احمد حکمہ باویز ایک لاکھ رپے کار پائے قبول ہیں احمد والد نصیر احمد آپ کو فلوشاہ ذر تاج والد شیر خان ذر تاج حکمہ باویز ایک لاکھ رپے قرار پائے قبول ہیں فلوشاہ ایدھر فلوشاہ کہیں نہیں جائے گی فلوشاہ کیا تو انتظر رہو ممی میں نے آپ کو کہا تھا نا فلوشاہ میری ہوں میں شادی سی سے کروں گا فلوشاہ فلوشاہ موسیقا موسیقا خون سے وہ پریشوریز کیا ہوگا باپ اور بھائیوں نے کیا کرتی بیچاری خیر رانی آنے والی ہے آج بچوں کے ساتھ کل میں شان تم بھی شادی کر لو ن کس سے ماما کسی ڈرائیور سے نوکر سے یا آپ کے سوشل سرکل میں کسی سے چیز بغیرت مامو رانیہ کی اب شادی ہو گئی ہے یا آپ بھی اکیلی ہے میں کہاں چھوٹے جاؤں آپ کو یہ ٹھیکیا بات ہوں میں خود شادی کراؤں گی تمہاری بہت اچھی جگہ کراؤں گی البشاہ میں نے تو میں نے تو سمجھا تھا کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہی ہوں تمہیں بڑھا تو لیکن کئی دفعہ سوچتی شاید میں نے خلط کیا میں نے تو تمہاری زندگی کی سادہ سی خوشیاں چھیل لیں پلیز ماما قبضستان چلتے ہیں ورنہ پھر شام ہو جائے گی رانیہ نے بیتو آنا ہے پھر چلو ٹھیک ہے میویش 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 پتا یہ دے دینا اس طریقے لئے یہ کتاب تمہیں کس نے دی میں نے دی ہے ماما میں نے سوچا اسے اے بی سی سے پڑھنا شروع کروا ہوں کیا ضرورت ہے اس کی کیا کہہ رہی ہے ماما بلوشہ میں تو اب مجھے لگتا ہے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتی مجھے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا مطلب تمہیں اس طرح تنہ دیکھ کر میں اپنے آپ کو بہت گلٹی محسوس کرتی ہوں میں جلی گئی تو تم بلکل اکیلی رہ جاؤ گی میں نہیں چاہتی کہ میں ایک اور پلوشہ کو کنہائی کی سزا سے بچانا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی تمہاری کارا پڑھ لے کر پلس ہرار پر آ کر کھڑی ہو جائیں ماما پلیز میں ایک یوسفل انسان ہوں اپنی جیسی دوسری ڈپرائیب لیکیوں کی ہیلپ کرتی ہوں ان کے لیے آپ نے ہی دیا جلایا ہے ماما اگر اگلے دس سالوں میں میں نے ایسے دس اور دیے جلا دیے تو ہمارے ہسے میں آنے والی سورج کی روشنی کو کوئی نہیں روک سکے گا پلیز دونٹ دنک لائک دیگہ میں ایک سو پاوڈ او بیو میں ایک سو پاوڈ او بیو میں ایک سو پاوڈ او بیو نیوش آر آجو دیکھیں باڈی نے کیا سکھایا تجھے آجو 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 موسیقی